یہ پیڑ بہت بڑا ہوگیا اس میں میں پانی بہت ڈالتا ہوں نا تو اس لئے کافی زیادہ یہ دوستو آپ کو سمجھاتے ہیں بھائی کون سے لوگ جو ہمارے ہیں جو بھائی ہیں وہ فیملی اپنی بلا سکتے ہو نا یہ فریج رہتا ہے یہ مطلب جو بھی لیبر بھائی اپنے آتے ہیں ان کے لئے کھانا ہونا اس میں رکھا ہلو دوستو ویلکم ٹو مائی نیو بلاغ دوستو آپ سبی کا ہمارے نئے بلاغ میں بہت بہت سواگت ہے دوستو تو دوستو کیسے ہو یار آشا کرتے ہیں آپ سب بہت اچھے سے ہوگے دوستو تو دوستو آج آپ کا بھائی بات کرنے والا ہے کوئیت کا فیملی ویزہ تو دوستو کوئیت کے فیملی ویزے کو لے کر بہت بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے دوستو تو آج اس بلاغ میں ہم آپ کو فائنلی بتانے والے ہیں کوئیت ویزے کے بارے میں مطلب جو فیملی کا ویزہ ہوتا ہے جو لوگ اپنی فیملی بلانا چاہتے ہیں وہ چاہے انڈیا سے ہو چاہے پاکستان سے ہو تو سبی کنٹری کے بھائی جو ہمارے ہیں تو چلیے اس بلاغ کو کانٹینیو سٹارٹ کرتے ہیں لیس کو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بھی یہ گھر کے باہر کا ویو ہے کچھ اور آپ لوگ کھولتے ہونا یہ فریج رہتا ہے یہ مطلب جو بھی لیبر بھائی اپنے آتے ہیں ان کے لیے کھانا ہونا اس میں رکھا جاتا ہے جو بھی عربی لوگ ہوتے ہیں اس میں دیکھ کے رکھ دیتے ہیں کچھ لوگ اپنے گھر کے باہر رکھتے ہیں میرے کپل نے بھی رکھا اور یہ دیکھو یہ پانی میں یہیں سبیتا ہوں یہ دیکھو ایک دم تھنڈا پانی چیلڈ پانی آتا ہے تو چلو دوستو یہ سب تو باتیں ہوتی رہیں گی چلیے پہلے بات کرتے ہیں اپنا فیملی بیزا بہت لوگ اپنی فیملی بھائی لوگ بلانا چاہتے ہیں انڈیا سے پاکستان سے نیپال سے بانگلہ دیش سے تو یہ کون لوگ اپنی فیملی بلا سکتے ہیں آپ پر سب کچھ سمجھاتے ہیں آپ کو بھائی ڈیٹیل وائز مطلب سٹیپ بائی سٹیپ تو چلیے چلتے ہیں ادھر کہیں سائیڈ میں بیٹھتے ہیں تو یہ دیکھو یہ ہمارا گھر ہے کپل صاحب کا اور ادھر کہیں سائیڈی میں بیٹھتا ہوں تو دوستو دیکھ رہو ادھر خیمے کے پیچھے والا آگیا ہوں یار ادھر یہ پیڑ بہت بڑا ہو گیا اس میں میں پانی بہت ڈالتا ہوں تو اس لئے کافی زیادہ یہ بڑا ہو چکا ہے تو بھی یہیں پہ بیٹھتے ہیں ایک دم آرام سے ہاں تو دوستو آپ کو سمجھاتے ہیں بھائی کون سے لوگ جو ہمارے ہیں جو بھائی ہیں وہ فیملی اپنی بلا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اسے سمجھنا ہوگا بھائی کہ جو بھی گھر کھاتے میں کام کرتے ہیں بھائی جو بھی ڈرائیور بھائی ہیں یا جو بھی لیبر ہیں جو ہلپر ہیں تو بھائی وہ لوگ اپنی فیملی نہیں بلا سکتے ہیں کیونکہ بھائی ان کی اتنی زیادہ ارننگ نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان کی ارننگ صرف سو ایک سو بیس یا بہت زیادہ دیڑ سو دینار تک اور جن کو نہیں پتا ہے کہ ایک دینار کا ریٹ کتنا ہوتا وہ گڑے کر لینا ایک دینار انڈیا کا دو سو ستر روپے بنتا ہے بھائی دو سو ستر روپے تو بھائی فیملی بلا کون لوگ سکتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو سمجھاتے ہیں تو دیکھو بھائی جیسے ہم یہاں پہ اگر مان لو فیملی ڈرائیونگ میں آئے دو سال فیملی میں کام کیا اس کے بعد دو سال کے بعد اگر ہم آزاد بیزے میں آگئے مطلب جو باہر کام کرتے ہیں گھر سے باہر مطلب اپنی مرجی کا کام کرتے ہیں تو بھائی یہاں پہ کام کرنے کے بعد جب آپ کی سیٹنگ بن جائے گی مطلب جب آپ اپنی سیٹنگ بنا لو جب تقریباً پانچھے سو دینار مہینہ کمانے لگو اب آپ کو لگ رہا ہوگا پانچھے سو دینار مہینہ کون کماتا ہے بھائی کمانے والے کماتے ہیں اب جیسے میں ہوں میں ابھی فیملی میں ہوں ٹھیک ابھی جاؤں گا تو بھائی چانس مان لیجیے فور اگزامپل ہم نہیں آئے اس کے بعد ہم جو ہے مان لیجیے کہ آگئے آزاد بیزے میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دو سال کام کیا سیٹنگ بنائی بھائی پانچھے سو دینار کمانے لگے بھائی بہت سے کام ہے میں نے بہت آزاد بیزے کے بارے میں اپنے چینل پہ ویڈیوز بنائی ہے ویڈیوز میں جو سکرول کرو آزاد ویڈیو نام سے آپ کو مل جائے گا ٹائٹل اور تھمنیل تو بھائی بہت سارے اس میں مطلب ہم نے ڈیٹیل دی ہے سمجھایا انفارمیشن دی تو آپ لوگ جا کے چیک کر سکتے ہو تو بھائی مان لیجی آپ نے سیٹنگ بنا لیا آزاد میں آنے کے بعد تو پھر بھائی اس کے بعد اب اپنی فیملی بلکل بلا سکتے ہو بھائی اور یہ بھی بتائیں گے کہ ویزہ ابھی کھلا ہے کیونکہ بھائی بہت لوگ کی مطلب وہ آ رہی تھی کہ بھائی کوئیت کا فیملی ویزہ کب کھلے گا مطلب کوشن کومنٹ آ رہا تھا بھائیو کا تو وہ بھی بتاؤں گا پہلے یہ چیز آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ کون لوگ بلا سکتے ہیں تو بھائی دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی ہائی سیلری مطلب جو کمپنی میں منیجر ہیں ڈاریکٹر ہیں بھائی جن کی خوب زیادہ زیادہ سیلری ہے جو بھی ہمارے پڑھے لکھے والے بھائی ہیں اب لیبر اور ہیلپر لوگ تھوڑی نہ اپنی فیملی بلا سکتے لیکن بھائی اگر آپ کوسس کرو تو آپ بلا سکتے ہو جو بھی پیسہ کماتے ہیں بھائی اچھا خاصا کیونکہ بھائی یہاں پہ لیبر لوگ آج بھائی لاکھوں روپائے مہینے کا کھماتے ہیں لاکھ دو لاکھ آپ یقین نہیں مانیں گے وہ صرف کیوں بھائی انہوں نے یہاں پہ وقت اپنا جایا کیا اپنا ٹائم ویسٹ کیا تب ہی بھائی وہ ترقی کر رہے ہیں ایک دم سے بھائی کوئی سیڑھی نہیں چڑ سکتا ہے تو جو بھی بھائی منیجر انیجر ہیں جو بھی کمپنی میں بڑے بڑے عودے پہ ہیں مطلب بڑی پوسٹ پہ ہیں وہ لوگ اپنی فیملی کو بھلا سکتے ہیں اور فائنلی اب یہ بتا دیں کہ بھائی کوئی فیملی بیزا کو لے کر بگ اپ ڈیٹ مطلب جو ہے کافی بڑی نیوز آ رہی ہے کہ بھائی دو چار دن میں اپلیکیشن مطلب چالو کر دی جائے گی ایسی نیوز آ رہی تھی بھائی ٹویٹر پہ تو آپ کے بھائی نے سوچا اس پر ایک بلوگ کر دیتے ہیں تو ہم نے آپ لوگوں کے لیے فائنلی یار یہ بلوگ کر دیا آپ لوگ کو سمجھا دیا اور بہت سے بھائی بولتے ہیں کہ کون کون سے لوگ مطلب کس کس دیس کے لوگ بلا سکتے ہیں تو بھائی جو بھی ہیں پاکستان نیپال بنگلہ دیس انڈیا جہاں سے بھی سب ہی اپنی فیملی بلا سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اس میں کوئی دکت نہیں لیکن بھائی اس کے لیے آپ کی ارننگ ہونی چاہیے پانچ چھ سو دینار تب ہی آپ اپنی فیملی بلا سکتے ہو اور بہت سے بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی میں اپنی بیوی لا سکتا ہوں اپنی وائف کو لا سکتا ہوں اپنے بچوں کو تو بھائی ہم اگر چھوٹی سیلری ہے تو نہیں لا سکتے ہو دیکھو میں اس میں کچھ بھی غلط نہیں آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ ہم اپنی آڈینس کے لیے اچھا کرنا چاہتے ہیں بس یار باقی جو چیز سچائی ہے وہ تمہیں بتاتا رہتا ہوں جو قرآنے سبسکرائبر بھائی ہیں وہ جانتے ہی ہیں تو اپنے بھائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرو لائک بھائی نہیں کرتے ہو آپ لوگ سبسکرائب بھی نہیں کرتے ہو تو بھائی مطلب فائنلی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی فیملی ویزا دو چار دن میں اپلیکیشن چالو ہو جائے گی پھر آپ ریجسٹیشن کر سکتے ہو جس کو بھی اپنی فیملی کو بلانا ہے ٹھیک ہے بھائی اور کوئی کوششن کومنٹ ہے تو کومنٹ جرور کریے گا بھائی اور ابھی اگدم مطلب گھر کے بہاری تھے آج ڈیوٹی نہیں ہے صبح مطلب آج سکول بند ہے اس لئے ہم نے صبح ہی صبح بلوک شوٹ کر لیا اور یہ دیکھو اتنی ساری دیکھو سائیکلیں سڑ رہی ہیں یہاں پہ سمجھ رو اگدم کھوڑے میں ایک دو تین چار پانچ سمجھ رو یہ ٹرولی ہے بھائی یہ مطلب اس سے مسالہ مال میٹریل اٹے اٹے اٹھائے جاتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ کھوپڑی اٹے نہیں اٹھائے جاتے ہیں مطلب اسی میں رکھ کے اپنا اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اب دیکھو یہاں پہ کتنی گرم ہوتی ہے دیکھو ایک ایسی دو ایسی اتنے بڑے خیمے میں دو ایسی لگے ہیں بھائی ہٹائی چیک ہے وہ بھی سمجھ رو تو دوستو آئی ہوپ آج کا یہ بلوگ آپ لوگوں کو پسند آگا پسند ہے تو لائک شیئر کومنٹ کرو اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرو فیس بک پہ دیکھ رو تو لائک شیئر کر دو دوستو اور اس بلوگ کو یہیں انڈ کرتے ہیں کوئی کومنٹ کوششن ہوگا جرور کریے گا بھائی ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں تب تک کے لیے جائے ہن بھائی بھائی دوستو